بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّ مَلَكُمْ تمام قسم دیں ہم دو سنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلہ ساری کائنات دا خالق مالک ساری کائنات نو بنانوالا اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلانوالا درود و سلام آقاِ کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی اللہ تعالیٰ دی ذات وَحْدَهُ لَا شَرِيكِ او دا کوئی بھی شریک نہیں نا او دی ذات دا کوئی شریک ہے اور نا ہی او دے علم دے اندر کوئی شریک ہے اللہ تعالیٰ دی ذات عالم الغیبِ علام الغیوبِ ہر قسم دے غیبِ خزانے غیبیاں خبرہ غیبیاں چابیاں صرف اور صرف ربِ کائنات دی ذاتِ کول پچھلے جمعے دے اندر اسی کچھ انبیاء دے واقعات قرآنِ مجید اور صحیح احادیث سبیان گیتے کہ اس کائنات دے اندر سب تو عظیم جنہیں ہستیں آنے اوہ انبیاء کرام دیا ہستیں آنے لیکن اوہ عظیم انبیاء نمی ربِ کائنات نے غیب دا علم عطا نہیں فرمائے اوہ نانوی اوہ دو ہی علم ہندہ ہے جدو ربِ کائنات وحیدِ ذریعے دس دن دے اور تمام انبیاء جب چھو سب تو زیادہ مقام پانوالے عظمت پانوالے سزیلت پانوالے جنہیں نبی نے اوہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نوی ربِ کائنات نے عالم الغیب دا علم نے عطا فرمایا قرآنِ مجید کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر بے شمار ایسیہ دلیلہ مجود نے جتوں ابات بالقل واضح ہو جانی کہ غیب جانن والی ذات صرف ربِ کائناتی ذات ہاں کچھ غیب دیا خبران جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دیتی آنے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت آئے گی ساڑھا ایمان قیامت آئے گی غیب دیتی آنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتیئے اسی یہ نمہ نہ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت پہلا دجال آئے گا کہ غیب دی خبر ساڑھا ایمان ایک دجال آئے گا یاجوج مجوج قیامت پہلا کچھ قوم آئے گی ساڑھا ایمان اسے طرح اطیار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں دل تیس چوٹے قذاب اور دجال آنگے جنہیں نبوہ دا دعویٰ کرنگی وہ کچھ لوکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن نبوہ جنہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو یہ فرما دی کئی لوگ آئے جنہیں نبوہ دا دعویٰ کی کہ غیاب دی خبر سے ساڑھا ایمان ہے کہ وہ ایسے طرح ہی ہویا اسے طرح ہی قضوہِ بدر دے اندر پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے اندر جڑا مار کا کافرہ دیانال ہویا سی انہوں نے قطر دی پشین گوئی نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلا دی دی تھی اور نبی علیہ السلام نے گوئی دائرے لگائے کہ ایتھے فلانہ کافر مرے گا ایتھے فلانہ کافر مرے گا ایتھے فلانہ کافر مرے گا قربان جائیے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبان چون صحابہ بیان کردنے ایک لمحہ اور ایک ذرہ برابر بھی کچھ کافروں سے دائرے تو وہ اگر پیچھے نہیں ہو سکے جتھے میرے پیرنبر میں نشان لائزن اوتھے ہی مرے گا کہ خبرہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ربِ کائنات وحیدِ ذریعے دینے لیں انہوں علمِ غیاب نہیں کہہ سکتے قرآنِ مجید کے الفاظ میں ربِ کائنات فرمان دینے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا غَلَّ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَلِي الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّیُّهَا کہ پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی دینال اپنے ہوتانوں حرکت بھی نہیں دیں بولنا دیں دور بھی گالے حرکت بھی نہیں دیں دیں جب جت ربِ کائناتی طرف ہو وہی نہیں آجا دیں اور جب وہی آجا دیں رب داست جوے غیر نہیں دیں گا علمِ غیر دیں گے کہ تسیب وحی تو بغیر ربِ کائناتِ پیغمبر ذاتی پہ ہوتے پلی ہر چیز نہ علم رکھ دیں ہون کہ قرآن و حدیث تھی عقیدہ تلا غیردیاں خبرہ دینا علاقے عالم الغیب ہونا جیڑا حیطہ ہے لو کہنا کہ پیغمبر علیہ السلام قیامت تک جو کچھ ہوئے گا اور جنہوں بھی دنیا بنی ہے جو کچھ ہوئے گا ہر چیز کا علم سی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک قرآن و حدیث تھی عقیدہ کریں قرآنِ مجید دن در ربِ کائنات فرمانے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَاِ اللَّهِ پچھلے جمعے دے اندر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ دوسرے انبیاء دے واقعات گیان اور آج مخصوص خاص آیات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علمِ غیابِ نفی اور صحیح حدیثہ جنابِ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلاة والسلام دے علمِ غیابِ نفی اسی نبیان کراتے ربِ ایک نائرات فرمانے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَاِ اللَّهِ قُلْ پیغمبر اعلان کر دیو کہہ دیو لا يَعْلَمُ کوئی بھی جاندہ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ جو کوئی زمین و آسمان دے اندر غیب چیز آنے اللہ صرف ربِ کائنات دوسری آج دے اندر ربِ کائنات فرمانے نے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبَ لا يَعْلَمُهَا اللہ پیغمبر اعلان کر دیو کہ بے شک غیب دیا چابیاں صرف ربِ کائنات دے کول اور اگر نفی بھی کیتی ہے پہلا اس بات ہے کہ غیب دیا چابیاں صرف اللہ دے کول ہیں لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ تو بندہ کیسا کہنا ٹھیک ہے غیب دیا چابیاں اللہ تعالیٰ دے کول دیو ہور بھی کسے کل ہو ساکر دیا رہر بات ہے اگر اللہ اِنَّا فرماندہ وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ کہ اللہ دے کول غیب دیا چابیاں ٹھیک ہے اللہ کل غیب دیا ہے نہیں اللہ نے بڑے واضح الفاظ دے اندر اس بات دیو نفی کی تھی وَإِنَّهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کہ اللہ تُلِلَغَا کوئی جان داری ملوم ہو یا کہ غیب دیا چابیاں صرف رب کائنات اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام انہوں رب کائنات انہیں قرآن مجید دے اندر خود مخاطب کی فرمائے پیغمبر وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ مَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاد لَا تَعْلَمُهُم نَحْنُ نَعْلَمُهُم اللہ تے بڑے بڑے سونے الفاظ دے اندر باتاں سمجھا رہے فرمائے آقا مدینے دے اندر وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ مدینہ رچو باز لوگ وہ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاد جیدے منافق ہون دی بہت دور دی حادثیں پہنچے لَا تَعْلَمُهُم تُسِّي اُنَانُ نَئِ جاندے نَحْنُ نَعْلَمُهُم اسِ اُنَانُ اجارتی کہ باز منافق قسم دے لوگ وہ نے جیدے بڑی آقا اندروں منافق تی لَا تَعْلَمُهُم تُسِي اُنَانُ نَئِ جاندے نَحْنُ نَعْلَمُهُم اسِ اُنَانُ جاندے سورة توبہ دی آئے چونتے نمبر دے رب کائنات فرمادے نے اے پیغمبر اعلان کر دیو اور اے بھی خاص جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایہ تیغمبر اعلان کر دیو وَلَوْ كُنْتُ آْلَمُ الغَيْبِ اللہ جن نبی صل اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے انہیں ایک بندہ کہن دا جی نہیں آقا جی تُسی جان دے ہو گئے ابداعیلہ اللہ جن نبی کہہ رہے میں نہیں جان دا نہیں جی نہیں تُسی جان دے وَلَوْ كُنْتُ آْلَمُ الغَيْبِ اللہ نے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے اگر میں غیب جان دا ہوں دا لَسْتَكْ تَارْتُ مِنَ الْخَيْبِ میں بہت زیادہ بلانیاں بٹھیاں کر لیں گا وَمَا بَسْتَنِي اسُوم انہوں کوئی تکلیف نہ پہنچ رہے غیب نہ جانا نہیں وجہ تو میرے تکلیف آجنا اگر اللہ دے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے تکلیف آجنا پتہ زیطائف والی نے ایمان نہیں سیلی آنا تو جا کے مارکان دی ضرورت نبی صل اللہ علیہ وسلم دے ستر صحابہ دے واقعہ ستر صحابہ ایک بندے غلطی جنال توکھے جنال لے جائے سانو مسلمان دی تکلیف میں تو فرما رہے اگر میں غیر جانگا اندار میں بڑیا بلائیا کٹھیا کر لینگا میں کوئی نقصان نہ پہنگا غزن اوہد دے صحابہ ستر شہید ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے پہلے ہی لہم ہندہ پیغمبر علیہ السلام فرما دے من اکدی کوئی تکلیف نہ کہ قرآن دے الفاظ میں رب کائنات فرما رہے ہیں قل لا اکول لکم اندی خزائن اللہ اے پیغمبر اعلان کر دے لا اکول لکم میں تحنو نہیں کہ اندی خزائن اللہ میرے رب دے خزان دے انا اپنی سنن فرما دے محبوب خزان سارے تیرے پیغمبر کہہ رہے نے میرے کوئی رب خزان نہیں اور نہ ہی میں غیار جان نہ اس سے ترین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ سلم کو سوال ہو آئے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے فرمائے پیغمبر اعلان کردے قرآن مجیدی آیات جب انہیں صرف رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخادم کر کے اعلان فرمائے کہ پیغمبر اعلان کر دیو کہ میرے کو غیردہ علم نہیں غیردہ علم صرف رب کائنات دیگار ستمی آیت رب کائنات فرمانے قل ما کنت بیدعام من الرسول وما پیغمبر علیہ السلام رب کائنات فرمانے پیغمبر اعلان کر دیو کہ بے شک میرے تو پہلا دی کئی رسول گزرے میں کچھ نیا رسول نہیں آیا لیکن بات یاد رکھنا وما ادری ما یفعل بی ولادکو میں نہیں کہا میرے نلکی ہون والے تیامت والے تاڑی نلکی معاملہ قل ما کنت بیدعام من الرسول صورت احقاف تے اندر آئیت مجودہ فرمائے ما عدری میں نہیں کہا ما یفعل بی ولادکو میرے نلکی ہون والے تاڑی نلکی ہون بار بار رب تائنادہ قرآن اور بغمبر علیہ السلام تو سلام اعلان کر رہنے میں نہیں جان نہیں نہیں آتا تو اسی سارا کسی جان دے نجیب گھر لے قرآنی آیات نے پھر یہ ضروری نہیں کہ ترجمہ احسی اپنا صرف قرآنی آیات احسی لے جائیں گے انہوں نے صورتان دے نمبر لے جائیں گے آیات نمبر لے جائیں گے ترجمہ جدا مرضی جا کے پال کنی کو نے ریفیلی اینا چکرنگے اگر صاف ذہن کر کے جس مرضی مولنمی دا ترجمہ پڑے گا تو انشاءاللہ سمجھا جائیں گے انہوں نے کہا کی ترجمہ کر رہے گا پیغمبر کہا رہے ہیں کہ میں تو پہلا کئی رسول گزر گئے ہیں ماہ آدھری میں نہیں جان دا کنہ کوئے گا تمہار ہیں میں ترجمہ میرے نلکی معاملات ان والے میں ترجمہ کی ہون ہے کہ ہم سوال میں نہیں جان دا قرآن مجید دی اٹھمی آیتیں اوہ دے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ لئی سالت من الامری شیئ او یتوب علیہ او یعذب او یعذب او یعذب او یعذب فرمایات پیغمبر تانو یہ افتیار نہیں ہے او یتوب او یعذب او یعذب او کسی کدی توبہ کماؤں کرنی ہے کدی ازاپ دین ہے رب کا کم ہے بیشہ کے لوگ میں ظالم رہے لیکن کسی کسی کے پارے فتوہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں رب نہیں معاف کرے نومی آیت سورة تحریم بھی یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیکھ واقعہ اس آیت پیچھے وہ واقعہ ایسی کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ اپنی ایک بیوی گے کھول جا شہد استعمال کر دی سا دوسر یا بیوی نے اپنی صلاح بنائی اسی کہ یہ جی تسی شہد استعمال کر دے تو شہد کھان دی وجہ تو کھان سمیل لاندی تاکہ اس بیوی دے کول نہ جان بیوی آسان آپ کے دل تکار دے دے کہ بیرکل زیادہ وقت گزار جو دو نہ کہہ دی آقا کھان شہد کھان دی سمیل لاندی تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے شہد نو حرام کر لے کہیں دے جی ٹھیک میں اپنے آپ شہد نو حرام کر لے رب کائنات نو حلاد و حرام کر صرف رب کائنات دے مختار کول نفی ہو رہی ہر قسم دے افتیار مختار کول ہر قسم دے افتیار کہ قرآن دی آئے دے الفاظ سنو کتنے واضح الفاظ اندر رب کائنات نے فرما صورت تحریم شروع یا ایوہ نبی اے نبی لیمہ تحریم ما حل اللہ لکہ تب تازی مرزا تازواج تسی اس چیز نو کیس طرح حرام کر سکتے جن رب نے حلال کی تب تاب تازی مرزا تازواج اپنی بیوی نو راضی کر رواز تسی اپنے شہد نو حرام کر رہے اگر اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نو وید دے لے کہ رب کائنات من بخاطب کر کہ پیغمبر تسی نہیں ٹھیک کی تا کیا اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ خود بلکہ اپنے شہد حرام کیتا علم غیر نفی ہو رہی مختار طلب نفی ہو رہی کہ ہر قسم اتیارات صرف رب کائنات ہی جائے ورنہ شہد حرام کر لیتا شہد ہو جانا کہ اسی حرام قرآن دیا آیت سور تحریم اور آخری سور تا دی اندر فرمائے یا یو نبی یو لیم تو حضر اے نبی تو کیا ہو اپنے آپ نے شہد حرام کر رہے رب نے حراز دی لطب طغی ابتغاد اندھ کسی نے اپنے اول مخاطب کر اپنے آول مائل کر نواس مائل کا مطلب انہ کسی نو خوش کر نواس کہ تسی اپنیا بیویا نو راضی کر نواس دے شہد جیدہ رب نے دی حلال جیدہ تسی کون دی حرام کر رب کائنات تحرم فرمائے ان اللہ اندہو علم ساہ بے شک قیامت علم صرف رب کائنات دیکھو وَایو نزدیل الرئیس وہ اندھیرہ نوی جاندہ وَایَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَاب وَا مَا دے پیر دیں در کیئے اونوی جاندہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا زَا تَقْسِدُ وَغَدَا کوئی جان کل کی ترے بھی اونوی جاندہ تکال تیڑے بندے نے کیل اٹھا مست وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي عَرْزِ تَمُو انسانو کل کتھ موت آجانی رب کائنات کو بھی اس آیت اندر رب کائنات نے دستیا کہ مان دے پیر دے اندر بیٹی یہ بیٹا انہوں جانن والی ذات صرف رب کائنات ایک سر سوال اللہ جی آج کال تے پہلے ہی داہتے اندھی تو جنہوں کی تب یا ہوا ہے جدید مشینہ شادی تو پہلا کہ انہیں دستیاں دیا ہر چیز دستیاں دیکھیں تو مگر نہیں دستیاں اور دستیاں بھی کئی دبا غلط ہو جیدہ کسے داکران رابطہ کر کہ کہ کئی واقع ہے ختمی نہیں دستا کرے اور مشین دست دیکھ دست رہی غیب تألیم نہیں دست رہ شادی تو بہر بات اسے ہاں کوئی مشین نہیں اے رب کائنات فرور رابطہ شادی تو پہلا بھی جاندہ ہے ہر چیز کے رب کائنات نے بیٹی دینی ہے کہ بیٹا دینی ہے دائی لم صرف رب کائنات ہے ایسے طرح رب کائنات نے فرما واقعات بیان کیتے نے قرآن مجید دیندر مختلف نبی اور فرما بے شک پیغمبر بعض رسول نے جنہ نے کس سے اسی ٹالی سام نے بیان کر دی تی اور رسول لم نفس ہم علی اور باغ رسول او نے جنہ نے بیان نہیں کیتے انہ بیار علم نہیں ہے صورت یوسف کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ بیان کر کے آخر پہ رب کائنات فرما دینے کہ اے پیغمبر کہ غیر دیا خبتل کا من انبائل غیر نو ہی آئی لئی کہ غیر دیا خبر آسن جنہی اسی تاڑے وال وحی کیتے مات علم انت والا قوم گا اے پیغمبر نہ تسی جان دے زب یوسف دا قصہ کی یہ قوم جو بھی جان دے قرآن تو پہل پہل میں سی جان دا رب کائنات پر بار کتنے واضح الفاظ ہیں کہا پیغمبر اے واقع جیڑا اسی تاڑے پر وحی کیتا ہے کہ نبیان نے کس نبیان نے واقع آج تل کا من انبائل غیب زیار نہیں خبران یہ نہیں کہ تسی پہلے جان دے میں نو ہی یا الی کا تانو پتا چلے وحی کے ذریعہ ہم وہی کرتے ہیں آپ کی کرتے ما کنت تالم آنتا تسی ایس پہلہ نسی جان دے بھالا قوم جو ہی کس انہوں نسی پتا سارا تفصیلی واقعہ رب کائنات فرمانے نے اسی تاڑے تے وہی کی تی ایسے ترین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ معلوم ہندہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام غیب علم نسی جتنی بھی سارے قرآن دے اندر اور خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود اور بخاری اور مسلم دیا حدیث بیان کرنا مقصد ہند ہے کہ دے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں کہا سکتا اے بات ذہن دے اندر رکھنا بخاری مسلم دے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں حدیف کوئی بخاری بھی حدیث دیش کرے حدیث دا حوالہ دے بخاری دے کسی موجود کو کچھ چندی ضرورت نہیں حضرت صاحب حدیث صحیح ہے کہ صحیح صرف دو کتابہ بخاری اور مسلم اور بخاری نے عربی ٹیٹل پہلے پیٹ لکھیا اتفاق العلاماء اللہ صحد ہی انہو اسق القتوب بعد کتاب اللہ کہ تمام علاماء دا اس بات اتفاق قرآن مجید تو بات سبت جنی موتبر حدیث دی کتاب صحیح بخاری پہلی حدیث ہو دیئے صحیح بخاری سجدہ کائنات سجدہ اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر جیڑا بندہ ایک تین دلان چوٹا ہے وہ بندہ کہا انہیں چوٹا وہ کیریے کیریے نے فرمایا جیڑا بندہ ایک انہا پیغمبر علیہ صلاة و سلام نے اپنے رابن ویکھ بندہ ہاں قیامت والے دن دیکھ کہ دنیا تو جان تو باز رب اپنا بیدار کرائے لیکن دنیا تے نبی صلی اللہ نے اپنے رب ویکھ نہیں دوسری بات فرما جیڑا بندہ یہ بات کہیں کہنا اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ جان دے بندہ چھوٹا حدیث بخاری کے اندر اور کہن والے اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہار عزین کے اندر بندے چھوٹھے نے مولوی چھوٹھے نے اممہ جی عائشہ صدیقہ کہہ رہے ہیں جیڑا تینہ نے نبی صلی اللہ صلی اللہ جان دے انہوں کو تینہ اممہ عائشہ صدیقہ نے چھوٹھا کہا یہ بخاری اور تیسری بات جیڑا بندہ ایک اوے اللہ نے دین پچاندہ اندر کوئی کمی کیتی ہے جین پچاندہ حق ادا نہیں کی تو بندہ چھوٹ بور لیا اللہ نے دین پچاندہ حق ادا کر دیتا ہے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری دے اندر بخاری دے اندر بڑا تفصیل بخاری اللہ نے نبی صلی اللہ سلم سفر دے جارے نے صحابہ نال نے امہ جا شاہ صدیقہ نال نے ابو بکر صدیق نال ایک جگہ رکے رکھن تو بعد جو دوبارہ کافل آلے چلن لگے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بڑا قیمتی ہار وہ ہار بیک کیا کہ ہار گئے ہار گھن ہو گیا آپ صلی اللہ سلم لبر نے صحابہ لبر بڑے پریشان ہوئے حضرت عائشہ رضی لبر عشانی لبر یعنی بڑے صحابہ گمگین ہوئے کہ ہار کی در گھن ہو گیا تلاش کر دیں کر دیں حضرت عائشہ جنہ چھوٹی عمد ہو گئی حضرت عبو بکر صدیق آکر غصے ہوئے کہ تیری بدہ تو سارے صحابہ تو پریشان نہیں لگی اللہ نے نبی صلی اللہ صلی اللہ پریشان ہوئے ہار تو کتے دو مکار بیتا صحابہ لبر اللہ نے نبی صلی اللہ صلی اللہ پریشان ہے اممہ عائشہ صدیقہ پریشان نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی پریشان سارا لبند باوجود ہار نہیں ملیا تھا ہار کے جدو کافلہ چلہ لگا نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جدو اوٹھ اٹھایا اوٹھ دے تھلیوں ہار نکل آیا ان نبی صلی اللہ صلی اللہ میں دیئے اب صدیق انہوں غیر علم نہیں ہویا جا کہ عائشہ نو غصے اور حضی دے الفاظ دانٹے آ کہ تیری وجہ تم پریشان نیا من ہار کتے کو بکار بی تی اے نہیں کہ میں ہم اللہ دا ولی آ ہم من جی عائشہ صدیقہ اللہ دے ولی آ ہے نہیں کہ نہیں کوئی نہیں ملے آ پر رہنگے میں پریشان لے کہ میری وجہ تو پورا کافلہ پریشان ہے اور صحیح بخاری دے اندر یہ واقعہ داستہ ہے کہ نبی صلی اللہ سلم نے صحابہ اکرام نے غیب دا علم نہیں ہو اس طرح صحیح بخاری دے اندر صحابہ اکرام دے واقعہ مجموع تجدہ صورت اشارہ کی کہ نبی صلی اللہ سلم دے کچھ قبیلے دے لوگ آئے انہا کیا کہ مسلمان ہوگئے ہیں کلمہ پڑھنا چاہ ساڑھے علاقے کی لوگ مسلمان ہوگئے ہیں تو سانو کچھ عالم دین جو جو سانو جا دین بھی تبلیغ کر پیغمبر علیہ صلی اللہ صلی اللہ میں ستر صحابہ نو دین آل تو بعض حدیث ہیں چالی کے الفاظ آئے لیں بعض حدیث ہیں چھ ستر صحابہ کے الفاظ ہیں اور اس حدیث سے ذرا غور کرنا ستر صحابہ حافظ قرآن کے دین دے عالم سان اور اس دور چہ کتھ بڑی محنت کر میرے پیغمبر نے ایک صحابی نو تیار کی ستر صحابہ نو نو نال تو نبی صلی اللہ نے نصی پتا کہ یہ بخت جیرے نے غلط صحابی دی وجہ تو صحابہ نو نال لیتے جائے تو مسلمان نسی ہوئے انہ نے منافظ کی تیار ستر صحابہ نو نال لین ایک پہاڑی کے پیچھے جا کے ستر صحابہ نو شہید کر دی اگر تے علمیں غیب سی تے پھر کہو ہم آز اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ ستر صحابہ جان بج کے شہید کرا دی تے اور بخاری کے اندر حدیث ہے اے بھی کرو ہاں تشریف تعمیل کرو حدیث نو زہید کبھو کیسے نہ کہیں دے ترگیمہ کرو کی کرو گے ستر صحابہ اور پیغمبر علیہ صلی اللہ صلی اللہ دے رات محنت اونا بدبخت نچان میٹھا دے اندر ضائع کر ستر صحابہ مون نکہ دگا لے اس دور کے جتے بڑی بڑی محنت پیغمبر علیہ صلی اللہ صلی اللہ سکھ دے مرتبہ دے نبی صلی اللہ نے کام کی تا ہوئے اللہ دے نبی صلی اللہ صلی اللہ ان غم دین تک مسلسل اس قبیلے واسطے بد دماؤ پیغمبر کر دے مصد اندر نماظ اندر پنجان نماظ اللہ میرے پیغمبر دے قرآن دے دے اللہ صلی اللہ من العمر شیع نو یتوب آل یعظم فا انہم ظالم ہیں پیغمبر تیرے افتیاج نہیں آئے تسی کہتے جو انہوں اللہ حلاق کر دے تواہو برباد کر دے کہ عذاب دینا میرا کم ہے ظالم تھا لیکن تیرے کہیں انتے کسے نو عذاب نہیں مل سکتا رب جنو ستر صحابہ شہید ہوئے اور صحیح بخاری کے اندر واقع اور جنو خود ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ نے فرما میں کار اپنے بستر دینے کھجور بیکھی میں کھا لگا پھر میں نہیں کھا دی جب پتہ نہیں کہ صدقے دی صدقہ میرے پہ حرام ہے کوئی حرام بھی کھجور میرے پیٹ بھی اندر نہ سی کھجور پڑی ہے آپ نے نہیں فرمایا کہ صدقہ ہے یا توفہ ہے یا میرے بات حلال ہے کہا سکھ دی صدقہ نہیں کھجور کھا لگا اس واس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ لیلہ تلاش کرو تلاش کرنا کیوں کیا ہے انہی عظمت والی رات ہے آپ کہہ سکھ دے سن کہ فلان رات لیلہ تل قدر دیئے انہیں پچھے کے واقعہ رب تائنات نے دسیا رات لیلہ تل قدر دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں میں صلی اللہ دستر مات جا رہے اگر دو بندے لات رہے انہیں میں صلی اللہ قرآن لات کہ منہ رات رب قائنات نے منہ دستی سکھا رہے انہ منہ یاد آخری عشرے اور آخری عشرے جو تاعت رات انہ انہیں انہیں تلاش کرو فرما اللہ نے منہ دستر آخری میں صاحب آخر دستر آخر جا رہے رات لڑائی اور دو بندے لڑ رہے نے پیغمبر علیہ صلی اللہ فرمان دینے کہ منہ چڑھان لگتا رات منہ پول گئی یا پلا دیتی گئی جی چیز بندہ پول جا وہ علم غیاب رہی شاہی بخاری دینے بھی حدیث مجھول ایسے طرح ایک حدیث پیارے پیغمبر علیہ صلی اللہ صلی اللہ ابو دعوت دینے دینے دیگر حدیث دینے کتابہ دینے نبی علیہ صلی اللہ خیبر دینے موقع تینے ایک عورت نے اللہ دین نبی صلی اللہ سلم دینے دعوت کی تھی اور دعوت دینے عورت یہود سی انہیں اس دعوت دین در کھانے دین دین زہر ملا دیتا زہر ملا دیتا اور اللہ نے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے کھانا کھا دیا اگر غیب دعوت کھانا کیوں کھا دیا پھر لوگ کہہ سکتے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے پتا سی کہ زیاد اثر میرے نہیں ہونا کھا کھانا کھان دی وجہ تو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شہید ہوئے ایوی حدیث تی الفاظ ابو دعوت دین میرے الفاظ میں کھانا کھان دی وجہ تو بات صحابہ شہید ہوئے اگر غیاب علم سی تو زیار کھان دا فی توکبہ اندازی اور پھر اللہ دی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ملوم ہوا کہ ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیاب علم نسی جان دے غیاب علم صرف رب کائنات ازاد دے کون سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا تحمت لگی قرآن مجید بھی اندر بھی پکیز بھی آیات نازل ہو یا رب کائنات نے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی صدا کر دا اعلان کیتا کہ عائشہ نے چھوٹا تحمت دا اعلان کیتا گیا لیکن باقیہ صحیح بخاری دے اندر مجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر گمگین اور پریشان ہے بڑا لمبا چوڑا معاملہ بھی کیا سی آپ نے فرمایا شاہ اپنے کار چلی جن ہی دیر تک رب اللہ حکم نہ آئے گا میں سن اپنے کار روز سی سم بتا لگا رہے چھوٹی کال لی نبی بی بی تحمد لگ پیغمبر پریشان گار دے اندر بیج دی تا میرے میں کہا رہا میرے کار والے میرے نواز کے بولنا سیاہ نہیں اور اللہ کے نبی آئشان چھپ کر رہے آئشان اگر غلطی ہوگی تو رب کو محافظ مانگ لیں اللہ محافظ کر نواز صحابہ کو مشہور لے حدیث آئیشان کے پارے کی خیال ہے حدیث کے الفاغ میں آپ نے حضرت تلی مشہور لے حضرت لیڈا رب تھا نے گندی مکھی نہیں بین دین دا او تلی بستر تیاسی عورت انہوں کیسے پیش آگی پیغمبر ایدن نقاع خود کیتا ہے رب دی مرزی نر کیتا فرمایا رب دی مرزی نر فرمایا آگی آئیشان غلط نہیں ایس طرح حالات باوجود بھی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے حضرت آئیشان ایس اپنے کار چلی جا رب حکم آئے جات حرمت اپنے کار نبی صلی اللہ صلی اللہ نگوی عبد علم سی سفر کیا نگوی چھوٹے رضا لانے ہو میں ہر چیز جانن والا میں علم غیر رکھن والا فرمایا آئیشان چلی جا رب رب قائنات نے عیشان صداقت اور پقیز گیدہ اعلان قرآن مجید جنر کیتا سورة نور بھی آیات نازل فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیشان صدیقہ نے اپنے کار در بیت صحیح مسلم جنر حدیث مجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل عمین وعدہ کی تھا کہ فلان ٹائم میں ٹالک الوحی لے کیا آگئے وقت مقرر جبریل عمین نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوگئے ٹائم دکھتا ہی جبریل نے چند براج کو مجبوری سی ٹریفک کے پاس گیا لیڑ کیوں ہوگیا آئیش پریشان آخر اللہ دے نبی صلی اللہ سلام باہر جبریل عمین آئے فرمایا آقا میں اوڈو ہی تاڑے وقت آجا نہ سی لیکن تاڑے کمرے دے اندر چار پائی دے کتے دا بچہ بیٹھا اور جتے کتے تے تصویرہ ہون اوٹھی اسی نہیں آنے آپ صلی اللہ سلام حضرت عشاء نے پوچھ دے حدیث الفان عشاء کتا کتا آگے رکھا ہے سلام عشاء دے تُو جبریل لیل کر رہے ہے پھر جبریل نہ بندے تو کیون وہی دے آیا عشاء رضی اللہ سوال نہ کر دے عشاء کتا اتی پیڑو کتا لیت ہے صحیح مسلم دے حدیث جتے کتے دا بچہ ہوئے ہوتے خرشتے نہیں آنے تو حدیث صحیح مسلم دے جت معلوم ہویا کہ ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلی اللہ نے غیاب جہل اب نے صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود پیغمبر علیہ السلام حوزے کوسر پہ ہونگے اپنے صحابہ پانی پلان آرے ہونگے صحابہ فرمان کہ نبی صلی اللہ نے فرمان کچھ لوگ آنگے میرے اور انہیں درمیان پردہ کر دیتا جائے گا اور میں کہاں گا صحابی صحابی میری احمد لوگ نے میرے تم اللہ کیوں کر دیتا گیا اب سوال کرنگے ان فرشتہ جبریل امین دا تیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ غیب علم نہیں کیونکہ ان دا فرشتہ لا تدری ما احد سو بہت ایک پیغمبر کسی نہیں جان دے تاڑی امت لوگ نے دنیا جان تبا دین دے اندر کیر کیر بدع اجاد کر لی حدیث کے الفان اچھا کہ وہ لوگ سخت سخت لمن غیر بعد انہ نے میرے تو دور کر گئے جن نے میرے تو دین بدل کر رکھ تا اس سے تنہی بیش مار اللہ نے نبی نماز پڑھا پڑھا چلے گئے سابر پچھا نماز تھوڑی ہوگی یا کسی پڑھ لگ جواب دیں دیں آم نے امت سکھان صدقہ یہ کام کی نماز غلطی ہو جی سنا کام بی بگی اگر دروازے پر چلے جی میں آپ نے فرمان نماز کا صحابہ نے کہا نہیں آقا کسی دو رکھ نہ پڑھائیں آن اچھا صحابہ نے پوچھا کہا آقا صحیح کہ رہ کسی نماز تھوڑ ہی پڑھائی آپ کو واپس آئے آپ نے دو رکھتا پڑھ سیدہ صحاب کہا فرما میں بشرا انسان جی تس پوڑھ جانے میں بشرا جی میں پوڑھ جانے اسے میں یار ترہا دیا کرو آپ نے پوری پڑھ لیے پھر میں بشرا انسان جی تس تس پوڑھ جانے اسے طرح میں بھی صحابی فوتیوں دی بارے سوال کر رہے نی اللہ نے نی جن میں جانے گئے ہیں کدھ جانے آپ نے فرما واللہ لا آج رہے رہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ما یفعل بھی ولا بکم اللہ دی قسم اللہ دا رسول اللہ دا پیغمبر میں بھی نہیں جان میرے نرکی معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دا اعلان کی تو ملوم ہے کہ علم غیاب صرف رب کائنات دی ذات ہوئے اس علاوہ کوئی غیاب جانن والا نہیں ہے اس علاوہ بھی اور کئی احادیث کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم دا صحابہ اکرام دا اور اللہ دے اللہ دے اللہ ولی ستے اٹھے تو پتہ نہیں کنی دیر ستے ہوں اللہ دے ولی ستے ہوتے اٹھے پتہ نہیں چالدہ خبران کے ٹھو لگ جانن پتہ حضرت اللہ تعالی مرشد اندر شئید نہیں کی تے اللہ دے ولی حیث نہیں ہے آپ نے آدھے کہ پہلے مرشد لکیاء منوشی اٹھے گیا جانن والا کہ آج کال ولی جن درمتی کوئی نہیں ہو گیا خبران دا سکتے امیر لوگ جن دا سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالی اندر شہید نہیں کی کہ اللہ دے ولی ہے نہیں ہے ولی تھی اٹھو چال دی ہے انہیں نہیں پتہ جل لکیاء منوشی جا رہے ہیں نماز پر نواز تھے فلانا بندہ ہوتے لکیاء منوشی خندر مار کے شہید کر دے بے شمار ایسے واقعات قرآن مجید اور حدیث کے اندر مجید نے علم صرف رب کائنات دیکھو لے اللہ دس دن دے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوں دی بڑی بات جناد ذریعے دس دن انسان ایمان کمزور نہیں ہونا چاہی تو بندہ دس رہے نا گیا دنیا دو تین سوال کر دو میرا کلاس خیل لہور دن رہن والا اگر کوئی بندہ نمبر لانا چاہ مٹا نر آفتہ کرا سکتا بھائی شادی شاپنگ کرنوا شاہ رکشہ کرائے تکرائے تیم کافی ہوگئے لیکن پھر اللہ جمعہ پڑھانا پڑھانا آخری بات سندر کاری صاحب اسی طالب دلم سی ساڑھے نال بخاری جسی پاری صاحب وہ دو میرا واقعہ سنا ہے طالب دلم رکشل بیٹی اکثر بچیاں نال بٹھا دیں بچی بڑے کار کوئی کہ دن ملو پتا ہے شادی دم کیا ہو سن لیا مجھے اس کے نام کبھی پتا ہے مجھے آپ کے نام کبھی پتا ہے مجھے میرے مان در ناد آس تھوڑی دیر چپ روگے تو مان ناد آس اور مکمل صحیح نام دست تھوڑی دیر سوچ دیں جنات خندے جنات اللہ نے طاقت دیتی جنات ملو پتا کر آکے دست دیں اندر اس بچی کوئی کمال نہیں سوال کوئی دیں چل اپنا کوئی احسار دیں میران اچھائی فلان دن آکے خموش ہو دیں جمع دیں چیزاں داستے دیں لیکن پانچر کٹھے سوال کو چھپ کر دیں جدید تریک دیں لوگ پریشان ہو جانے سارا کچھ آپ پتا چل جان دیں کہ قرآن مجید آیات اور صحیح احادیث چیڑھی نے اس بات نفی کار جانے اللہ کوئی بھی غیاب جان والا نہیں علم غیاب صرف رب کائنا دی ذات اللہ تعالی سارا جس سنیں عمل کر بھی تو فکر فرمائے اشہدو ان محمد عبدوه ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدات زلال وکل زلال في النار